نمسکار میرے شیئر شیئرنیو لارڈلو لارڈلو آپ سبی کا سواگتہ آپ کے اپنے ایٹیوب چینل آرمی اکیڑ میں دوستوں آج کا ویڈیو اس پیسلی بہت سارے بچوں کی تو ڈیمانڈ رہتی ہے زیادہ تر کہ سر ایک بات یہ بھی بتا دیجئے جب بتائے رہے ہیں تو ایک یہ بھی بتا دیجئے کہ اس فورس کی میریٹ سب سے زیادہ رہے گی تو اس بار آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس فورس کی میریٹ سب سے زیادہ رہے گی تو یہ آنکھڑا آپ کے لئے جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سارے بچوں نے فرسوئیس تو بھر دیئے تگڑے سے لیکن پیپر میں کمال نہیں کر پا رہے ہیں اس لئے جنہوں نے پیپر میں کمال نہیں کیا ان کو بتا دو سب سے زیادہ میریٹ کونسی فورس کی جاتی ہے کیوں جاتی ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے دیکھو سب سے زیادہ میریٹ جاتی ہے دو چیز ہے کہ اس فورس کی میریٹ سب سے زیادہ جائے گی اس کے پیچھے ریزن دیکھو دو ریزن ہے ایک تو ہوتی ہے پوشٹ کی وجہ سے یعنی جس فورس کی پوشٹیں کم ہوگی پہلا ریزن ہے کہ اس کی میریٹ اوپر جائے گی دوسری جن کی پرسٹوئیس زیادہ ہوگی یعنی جس فورس کو سب سے زیادہ لوگ پرسٹوئیس دیتے ہیں اس کی میریٹ اوپر جاتی ہے تو پہلی اگر ہم بات کریں تو ایسا سب کیونکہ اس کی پوشٹ کم ہے پوشٹ بلکل کم ہے تو شیدی اسی بات ہے میٹ اس کی اب جائے گی دوسری اگر ہم بات کریں کی میٹ دوسرے نمبر پر کس کی جائے گی تو میں آپ کو بتاؤں سی اے سب اب آپ لوگ کے سر سی اے سب کی تو پوشٹ اچھی کاسی ہے ہوتی اچھی پوشٹ ہیں لیکن پھر بھی سی اے سب کی میٹ اب کیوں جائے گی تو اس کی پیچھے ایک ریجن ہے یہ بھی کپ کی اچھی پوشٹ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دلی پولیس جیسے ہی ڈریس ہے کہ یہاں پر ایسے سب لکھا ہوتا ہے اور یہ جتنے بھی منتری منڈل ہے یعنی جو منترہ لے ان کی سیکیورٹی دیکھ رہتی ہے سیکیورٹی فورس کی پولپوم ہے تو جتنے بھی منترہ لے ہیں ان کی سیکیورٹی کرتی ہے تو اس میں کیا ہے کہ جیدہ تر جو پوشٹنگ ہے وہ دلی کی پوشٹنگ رہتی ہے کیونکہ زیادہ تر منترہ لے کہا ہے دلی میں تو جتنے بھی نویڈا دلی راتفستان حریانہ پنزابی زیادہ تر لوگ ہیں وہ اسی فورس پر ٹھیک کرتے ہیں کہ ہاں ہم دلی میں نوکری کر لیں بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑی نوکری ہے اس کے کیونکہ زیادہ رسک ہے نہیں بہت کم رسک ہے مان لو بلکل ریر اب ایسے تو انسان جئے گا تو بینہ رسک کیسے جئے گا لیکن اگر آپ باقی فورس کی بجائے دیکھو گی بہت کم رسک ہے تو اس کو ایک چوز کرنے کا ریزن یہ دوسرا ریزن اس کی میٹ اپ جانے کا سیٹے کم ہے ٹھیک ہے ایک تو سیٹے کم دوسری اس کی ڈیوٹی بہت ایزی اور دلی میں ڈیوٹی تو منترہ لیوں کی ڈیوٹی تو کون نہیں کرنا چاہے گا بھائی منترہ لیوں کی ڈیوٹی آرام سے مجھے سے ڈیوٹی کرنی ہے کون سال جنگلوں میں پہاڑوں میں جانا ہے ٹھیک ہے تو یہ ریزن ہے کہ ایسے سب کا میٹ سب سے ٹوپ کرتا ہے اور اس کی پوشٹیں بھی کم آتے ہیں کیونکہ چھوٹا بلہ ہے ٹھیک ہے چھوٹا بلہ ہے تو پوشٹیں بھی کم آتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ سی آئی ایس سب دوسرہ سی آئی ایس سب کی میٹ اتنی زیادہ کیوں جائے گی تو سی آئی ایس سب کی پوشٹ آپ کو پتا ہے کپ ہی اچھی پوشٹ ہیں اس بار لیگن میٹ اوپر جانے کے پیچھے ایک ریزن ہے لاردوں کہ سی آئی ایس سب بیشی سب سے زیادہ اس میں ایک ہو جاتا کہ ایس ایس بی میں اگر لڑکیوں کی پوشٹیں آتی ایس ایس بی میں لڑکیوں کی پوشٹیں آتی تو سی آئی ایس سب کی میٹ کم جانے کے طورت تلاتے ہیں لیکن ایس سب میں ایسا ہوا نہیں تو سی آئی ایس سب کی میٹ کیا ہے کہ ایک تو لڑکیوں کی پہلی پسند آئیے سیائے سپ ریزن پوچھ کے کہ گروہ جی ریزن کیا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں ریزن کیا بھائی سیائے سپ کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ اس کی جو ڈیوٹی ہے وہ زیادہ تر اوڈیوکک شہطر یا بڑے مہانگروں میں ہوتی ہے مہانگروں میں ڈیوٹی ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے پریوار کے ساتھ رہ سکتے ہو باقی پورچس کی بزائی سیائے سپ میں زیادہ موقع ملتا ہے آپ کی فیمیلی کو اپنے ساتھ کوارٹر میں رکھنے کا یا اپنے پریوار کے ساتھ رہنے کا کیونکہ سیائے سپ بھی جو ڈیوٹی ہے مکھے جو ڈیوٹی ہے اوڈیوکی کشیتروں کی ائرپورٹ اور میٹروں کی ڈیوٹی ہے تو ائرپورٹ آپ کو پتا کہاں ہوں گے مہانگروں میں ہوں گے اوپیشلی بات ہے اوڈیوکی کشیتر بھی مہانگروں کے آس پاس ہوں گے اور جو کی جتنے بھی شیتر ہے اور میٹروں تو دلی میٹروں ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی میٹروں چلتی ہے تو وہ تو یہ سیکیورٹی رہتی ہے تو اس میں کیا ہے کہ آپ ایک اچھے سہر میں رہنے کے لئے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے چپڑائی دے سکتے ہیں اور اپنے پریوار کے ساتھ رہنے کا سب سے اچھا موقع ملتا ہے اور جو بھی بچہ اچھے سے تیاری کرتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ مجھے سی آئی ایس اپ ہیٹ کرنا ہے آج ایسا تو کوئی ہے نہیں بچا جو سی آئی ایس اپ کے بارے میں نہیں جانتا کہ سینرل انڈیجٹرل شیکیورٹی فورس کے بارے میں جانتا نہیں سب ہی جانتے ہیں ایسا کوئی ہوگا نہیں جو نہیں جانتا کہ اس کی کیا ڈیوٹی ہے کیا نہیں ڈیوٹی تو ایزی ڈیوٹی ہے ریسک لیول بہت کم کیونکہ جتنا ریسک لیول جیسے سی آئی ایر پی ایس اپ سے بیسٹ کیوں ہے کیونکہ آپ کو پتھا ہے کہ لڑکیوں کے جو جیوان گاتا ہے تھوڑی شیط ہوتی ہے لڑکوں کی بجائی لڑکوں میں کچھ نہیں ہے لڑکوں کی دو پریوار ہوتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں بہت پریشانی ہوتی ہے تو سیاہ ایسا پیشی فورس ہے کہ اس میں جو ڈیوٹی ہوتی ہیں انڈسٹرل ایریا میں ہوتی ہے یا ائرپورٹ جیسے ڈیوٹی ہوتی ہے تو جلدی ہی آپ سیٹی کے آس پاس رہ سکتے ہیں اور ہر ایک لڑکی چاہتے ہیں کہ اس کی فیملی اس کے ساتھ میں رہ سکے ٹھیک ہے تاکہ اس کو اچھا موقع مل سکے اپنے پریوار کے ساتھ ٹائم بیٹھانے کا باقی مان لو اسم رائپل میں رہے گی فیملی ساتھ رکھنے کی پرمیشن ہے کئی بار ہوگی کئی بار نہیں بھی ہوگی یا ایسا ہے کہ اگر بار لو بیس سال کے نوکری کرتے ہیں تو بارہ تیرہ یا چودہ پندرہ سال کے آس پاس آپ کو فیملی رکھنے کا موقع مل جاتا ہے باقی فورس میں اتنا possible نہیں تو اس کارن سے تو سب زیادہ جو میریٹ جانے والی ہے ان دو فورس کی جانے والی ایسا سب کی ریزن بتا دیا میں نے کمپوشٹ ہوئی کرن اور اس کا ریزن ہے کہ یہ سب سے اچھی فورس ہے مانی جاتی ہے ڈیوٹی کے معاملے میں ریسک کم ایئرپور میٹرو اوڈیو کی شیطروں میں ڈیوٹی ہے تو ہر کوئی ڈیوٹی پلس ڈیوٹی آسان ڈیوٹی ہے ہارڈ نہیں ہے باقی جبھی فورسے سے ان میں جنگل کی ڈیوٹی زیادہ ہے جیسے سمرائی پہلے اس میں جنگل ڈیوٹی ہے آپریسنل ڈیوٹی ہے آرمی کی ساتھ ڈیوٹی ہے تو وہاں پر اسی حساب سے آواتاورن بنتا ہے بات سمجھائیں تو اس حساب سے ان کی میریٹ اس بار زیادہ جائے گی جن کی فیش تو اسی یہ ہے دم لگا کے حیشہ زور لگا کے پوری طاقت کے ساتھ تیاری کرنی ہے میرے لڑ لوں اور پیپر جس نے دے دیا ہے ٹھیک ہے جس نے نہیں بھی دیا ہے دم لگا کے تیاری کرنا میرے لڑ لے پیپر ہٹ کرنا بڑی ہے نمبروں سے جائے ہند جائے بھارت